بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایف سی پی ایس ون قویشن بینک اس وی لاغ میں میں آپ کو ایف سی پی ایس اگزیم کے پیپر پیٹرن کے بارے میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ ایف سی پی ایس اگزیم کو کیسے سالو کرنا ہے پیپر کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کافی سارے سٹوڈنٹس بار بار میسیج کر کے جیسے ہی اگزیم پاس آتا ہے میسیج کر کے پوچھتے ہیں سر آپ اگزیم کے بارے میں بتائیں ایف سی پی ایس اگزیم کو کیسے اٹیمٹ کیا جائے اور آن لائن پیپر کو کیسے سالو کیا جائے یوزلی یہ اپنی نویت کا پہلا سٹوڈنٹس کے لیے اگزیم ہوتا ہے جو آن لائن ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے اوپر سالو کرنا ہوتا ہے چونکہ سٹوڈنٹس کا یہ پہلا انٹریکشن ہوتا ہے کافی سارو سٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں سب سے پہلے ایف سی پی ایس اگزیم کے بارے میں بتاؤں ایف سی پی ایس اگزیم کے دو پیپرز ہوتے ہیں پیپر ون پیپر ٹو ایچ پیپر کنسسٹ آف ٹو آرز ہر پیپر دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے ہر پیپر کے لیے اور ہر پیپر میں سو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان دو پیپرز کے درمیان آدھے گھنٹے کی بریک ہوتی ہیں فرض کریں آپ پانچ بجے اگزیم کی شفٹ میں انٹر ہوئے ہیں پانچ سے سات بجے تک پیپر ون ہوگا آدھے گھنٹے کی بریک ہوگی جو کہ ٹی بریک ہوتی ہے ساڑھے سات بجے آپ تبارہ اگزیم حال میں انٹر ہوں گے ساڑھے سات سے ساڑھے نو تک پیپر ٹو کو سالو کریں گے ہر پیپر میں سو ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو ٹوٹل دو سو ایم سی کیوز بن جاتے ہوں ٹوٹل چار گھنٹے کا اگزیم ہے یہ اچھا سب سے پہلے آپ نے ادھر کرنا کیا ہے آپ اگزیم حال میں انٹر ہو جائیں آپ کا سٹوڈنٹ کارڈ ہوتا ہے جو اگزیم کارڈ ہوتا ہے ایف سی پی ایس کا انرولمنٹ نمبر جس پہ لکھا ہوتا ہے رول نمبر اور اگزیم اور سب سپیشلٹی لکھی ہوتی ہے وہ گیٹ کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کا رول نمبر سکین کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے رول نمبر والی سیٹ پر جا کے بیٹھ جائیں سیٹ پر آپ جا کے بیٹھتے ہیں سامنے کمپیوٹر ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر ہی آپ کی ایڈنٹی ہوتی ہے کمپیوٹر کے اوپر ہی آپ کا تصویر بنی ہوتی ہے رول نمبر لکھا ہوتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے یہی میری سیٹ ہے جیسے ہی اگزیم کا ٹائم شروع ہوتا ہے اگزیمینر آپ کو کہتا ہے کہ نیچے ایک پاسورڈ دیا ہوتا ہے وہ ہی پاسورڈ کو آپ نے خانے میں جو پاسورڈ والا خانہ ہوتا ہے اس میں انٹر کرنا ہے اور انٹر کر کے انٹر کا بٹن دبانا ہے جب انٹر کا بٹن دبائیں گے تو آپ کا اگزیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ نے کمپیوٹر پہ آپ نے رول نمبر کو کنفرم کرنا ہے اور پیپر کو سالو کرنا شروع کر دینا ہے اچھا پھر یوجلی دو سو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ہر پیپر میں سو ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ پیپر سالو کر رہے ہیں آپ نے پہلے ایم سی کیوز کر لیا دوسرا کر لیا تیسرا کر لیا چوتھا کر لیا اب آپ کو پانچوہ ایم سی کیوز نہیں آتا آپ اس کو ایک دفعہ سکپ کر دیں اب جو سکپ کیا ہوا ایم سی کیوز ہے وہ آپ جب جتنے سارے ایم سی کیوز ہنڈرڈ کر لیں گے اس کے انڈ میں آنا شروع ہوں گے اچھا آپ جو ایم سی کیوز کو سکپ کیا جاتا ہے اس کو آپ ایک ہی دفعہ سکپ کر سکتے ہیں دوسری دفعہ سکپ کرنے کا اپشن نہیں ہوتا وہ آپ کو ان پانچ اپشن میں سے کوئی نہ کوئی آنسر لگانا پڑتا ہے اس لئے ایک دفعہ آپ اگر جو ایم سی کیوز آپ کو کنفیوزن ہے یا ایم سی کیوز نہیں آتا آپ ایک دفعہ اس کو سکپ کر لیں وہ جو ایم سی کیوز جو آپ کو آتے ہیں اس کو تسلی سے سالو کریں جو ایم سی کیوز آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان میں کنفیوزن ہے یا تھوڑے سے مکس ہو رہے ہیں ان کو اینڈ میں سالو کریں اور ہر ایم سی کیوز کو ایک ہی دفعہ سکپ کیا جاتا ہے دوسری دفعہ اس کو سالو کرنا ضروری ہوتا ہے اچھا آپ کونسے ٹپس ہیں جو اگزیم سے پہلے آپ کے لئے ضروری ہیں اچھا آپ اگزیم سے پہلے آپ اپنی نیند جو ہے وہ پوری کر کے جائیں کم از کم رات کو بارہ بجے سویں صبح سات بجے آپ اٹھیں اگر فرض کریں آپ کی شفت پہلے ماننگ ہے تو آپ کو اس سے بھی پہلے صبح چھ بجے اور رات کو گیارہ بجے سونا پڑے گی ایٹلیسٹ سیون اور کی نیند آپ کو پوری کرنی پڑے گی اچھا اگزیم سے پہلے بارہ گھنٹے پہلے آپ اپنی ساری سٹیڈی کو چھوڑ دیں اگزیم کو ریلیکس کریں سارے سٹریس کو ریلیف کریں دماغ کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو فریش اور ہیلدی ڈائٹ اگر آپ کا صبح فرس شفت میں ہے تو اچھا ناشتہ کر کے جائیں چائے پی کے جائیں چاکلیٹ ساتھ لے کے جائیں کولڈ ڈرنگ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کا دپیر میں ہے ایوننگ شفت میں ہے آفٹرنون شفت میں ہے تو دپیر کا کھانا اچھی طرح کھا کے جائیں چاکلیٹ ساتھ لے کے جائیں ٹوفیز لے کے جا سکتے ہیں بسکٹ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کولڈ ڈرنگ لے کے جا سکتے ہیں تو اگر نائٹ شفت میں ہے تو دپیر کا کھانا چائے پی کے پھر اگزیم میں جائیں اگزیم میں جانے سے پہلے نماز پڑھ کے جائیں اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کریں چونکہ یہ اگزیم جو ہے بلکل ایک اس کا انسرٹن ٹائپ کا ہوتا ہے تو اگزیم کرنے کے بعد بھی سٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا چونکہ دو گھنٹے ہوتے ہیں ایم سی کیوز سو ہوتے ہیں ایم سی کیوز تو دا پوائنٹ ہوتے ہیں اس لئے سفیشن ٹائم ہوتا ہے ہر ایم سی کیوز کو اچھی طرح پڑھیں اور نیچے جو پانچ آپشن ہیں ان کو بھی اچھی طرح پڑھیں ان پانچ آپشن میں سے ایک ایم سی کیو ایک آپشن رائٹ آنسر ہوتا ہے اچھا ان لاسٹ ڈیز میں جو اب تین چار دن رہ گئے ہیں ان میں آپ نے کرنی ہے ایس کے فورٹین ایس کے فورٹین کو کریں اور باقی سب کو چھوڑ دیں تھیوری کو بالکل چھوڑ دیں ایس کے فورٹین کے جتنے بھی پیپر ہیں خواہ وہ میڈیسن کے ہیں سرجری کے ہیں ریڈیالوجی کے ہیں گائنی آپس کے ہیں انیستیزیا کے ہیں ان کو سالف کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایس کے فائی ہنڈر گولڈن پوائنٹس جو ہیں یہ کنٹروورشل ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ نے لازمی ایک دفعہ کر کے جانا ہے اگر یہ ایم سی کیوز آپ کو نہیں پتا تو ان ایم سی کیوز کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مجود ہے فائیو لیکچز میں نے بنائے ہیں جلدی سے آپ ان کو ایم سی کیوز کو فائیو ہنڈرڈ کو سنیں اور انشاءاللہ جو کنٹروورشل ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ کے آسانی سے سالف ہو جائیں گے اچھا دو پیپر ہیں پیپر وان اور پیپر ٹو ان کے درمیان آدھے گھنٹی کی بریک ہوتی ہے جو یوزلی ٹی بریک ہوتی ہے چائے ہوتی ہے اور بسکٹ ہوتی ہیں اچھا ایٹ تا اینڈ آف تا ایکزیم چار گھنٹے کے ایکزیم کے اینڈ میں آپ کو لانچ یا ڈینر جو بھی آپ کا ایکزیم کی شفٹ کے ساتھ سے آپ کو دیا جاتا ہے اگر رات کے ٹائم ہے تو آپ کو ڈینر ہوتا ہے اگر دو پیر کے ٹائم ہے تو لانچ ہوتا ہے تو لانچ یا ڈینر کرنا نہ بھولیے اکثر سینٹرز پہ یا تو وہ برگر دے دیتے ہیں یا کچھ میں وائٹ کورما یا بریانی اور اس طرح کی کوئی لانچ یا ڈینر میں چیز ہوتی ہے تو یہ لازمی طور پہ لانچ بھی کریں ڈینر بھی کریں ٹی بریک بھی کریں اور ایکزیم بھی اچھے طریقے سے سالف کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو کام جاب کرے آپ ضرور کام جاب ہوں گے Thank you so much